حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں کسی آزمائش میں مبتلہ نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے لیے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ حالتِ صحت میں کیا کرتا تھا جب تک کہ وہ بیمار رہتا ہے پس اگر اللہ تعالی اسے عافیت عطا فرمائے راوی کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے راحت عطا فرماتا ہے اور اگر اسے موت عطا فرماتا ہے تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے میرے بھائیوں اس حدیث پاک کا سیدھا اور سادھا سا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی ایماندار بندے کو جسمانی امراض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے یعنی جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی مومن بندے کو بیماری کے ذریعے سے آزماتا ہے اور جب تک مومن بندہ بیماری کی حالت میں رہتا ہے مرض میں گریفتار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس مومن بندے کو جو بیمار ہے بیماری کی حالت میں جب تک رہتا ہے ان تمام عمل خیر کا سواب عطا کرتا ہے جو حالت صحت میں وہ مومن بندہ کیا کرتا تھا اور اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالی اس بندے مومن کو اسی بیماری میں موت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کو اپنے کرم سے بخش دیتا ہے میرے بھائیو اس حدیث پاک کا مطلب تو آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لیا اب ذرا اس حدیث پاک پہ تبصرہ سماعت کیجئے اس حدیث پاک سے ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے ہم سب کو یہ نصیحت ملتی ہے ہم سب کو یہ درس ملتا ہے کہ ایک بندے مومن ہے جب وہ صحت مند تھا جب وہ صحت یابی کی زندگی گزار رہا تھا تو وہ نماز کی پاوندی بھی کر رہا تھا روزے کی پاوندی بھی کر رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا تھا ذکروازکار بھی کر رہا تھا اور نیک عمل قسرت کے ساتھ کیا کرتا تھا غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا اب وہ بندہ مومن بیمار ہو گیا ہے اب وہ بندہ مومن جسمانی امراض میں گریفتار ہو گیا ہے اب چل نہیں سکتا مسجد کو جا نہیں سکتا اب وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے تسبیح و تحلیل نہیں کر پا رہا ہے ذکروازکار نہیں کر پا رہا ہے غریبوں کی مدد نہیں کر پا رہا ہے اور وہ بیمار ہے تو جب تک وہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نماز پڑھنے کا سواب بھی عطا کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا سواب بھی عطا کرتا ہے تسبیح و تحلیل کرنے کا سواب بھی عطا کرتا ہے ذکروازکار کرنے کا سواب بھی عطا کرتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا سواب بھی عطا کرتا ہے اللہ کا فضل و کرم دیکھئے کہ ایک بندہ جب صحیح تیابی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نیکی کا عمل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے اب وہ بیمار ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیمار بندے کو ان تمام نیک عمل کا ثواب عطا کرتا ہے جو وہ صحیح تیابی کی زندگی میں کیا کرتا تھا میرے بھائیوں میں آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھو نیکی کا عمل کرو قرآن کی تلاوت کرو ذکر و اذکار کرو غریبوں کی مدد کرو کیونکہ جب تم یہ کام کرو گے اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے پتہ نہیں بستر میں ہمارا کتنا زن گزرے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی سال تک وہ بستر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے آپ جو ہیں قرآن کی تلاوت کریں گے آپ ذکر و اذکار کریں گے غریبوں کی مدد کریں گے آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا ہوگا نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کا تو جب آپ بیمار ہو جائیں گے جب آپ بستر پکڑ لیں گے اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھنے کی سکت نہیں بھی رکھیں گے قرآن کی تلاوت کرنے کی سکت نہیں بھی رکھیں گے ذکر و اذکار کرنے کی سکت نہیں بھی رکھیں گے غریبوں کی مدد نہیں بھی کر پائیں گے مگر آپ نے زندگی میں صحتیابی کی عالم میں یہ سب کام کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بستر کے حالت میں جب آپ بیمار رہو گے اس وقت بھی ان کاموں کا ثواب آپ کو اللہ تعالی دیتا رہے گا اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے ذکر و اذکار نہیں کریں گے غریبوں کی مدد نہیں کریں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کا تو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے زندگی میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہی نہیں ہے آپ نے غریبوں کی مدد کی ہی نہیں ہے آپ نے نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے تو پھر بیماری کی حالت میں ان کا ثواب کیسے ملے گا تو میرے بھائی آپ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ نے صحتیابی کے عالم میں نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا تھا صحتیابی کے عالم میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا تھا صحتیابی کے عالم میں آپ نے اپنے آپ کو ذکر و ذکار کرنے کا عادی بنا لیا تھا آپ کو اللہ تعالی نے دولت عطا کی تھی صحتیابی کے عالم میں اپنی دولت کے ذریعے سے آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اب آپ بیمار ہو گئے ہیں اور اسی بیماری کی حالت میں جب تک آپ رہیں گے ان تمام نیک عمل کرنے کا جو آپ کو کرتے وقت سلاب ملتا تھا اب آپ نہیں کر پا رہے ہیں تب بھی سلاب مل رہا ہے اور اسی عالم میں آپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی بخشش بھی فرما دے گا یاد رکھئے یہ حدیث پاک امام بخاری کی کتاب العدب المفرد حدیث نمبر 501 ہے